عالمی انسانیت پر اس نے کھالی مسلمانوں کا جل آذار نہیں کیا ہے ہم کبھی بائبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہم کبھی گیتہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے اور یہ ملون جو مسلمان کے دیس میں ہمیں اپنی قرآنی آیات کے بارے میں کہے گا ریمو کرنے کے لئے اور سپریم کورٹ میں یاشگہ دائر کرے گا اس کتے مسلمان اور وہ یوپی کے مسلمان بدبخترین اس مسلمان اس کو کس طرح چھوڑتے ہیں کھلیں اس کتے کو اور سپریم کورٹ 26 آیات کو ریمو کرنے کیسے ہو یاشگہ دائر کرتا ہے میں عالمی انسانیت اور مسلمان خاص کر مسلمانوں کو کہتا ہوں اس ملون کو اگر جلدی تختے دار تک فاسکے تختے تک نہ پہنچا جو بھی ذمہ واری ہوگی وہ پھر ان کو اپنی ہوگی کیونکہ ہم قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہمارے کسی بھی ایک سی چھوڑی سی چھوڑی بات کو بھی برداشت سے باہر ہے وہ نہیں کر سکتے عزیزان یہ پیغام پوچھا دو لکھنو والوں کو آپ میڈے والے کے مانگم تھے یہ وسلم راضی نہ شیعہ ہے نہ صلی ہے بدمکترین شیعہ کا لباس پہنکے ہمیں بدرام کرنے کی کوشش کرتا ہے عالمی انسانیت اس کتے ہی جہنمی کو آیت آرڈی ہمارے رہبر نے آیت اللہ سستانی آیت اللہ خاملائی اس کو مردک کرا دیا ہے ہمارا اس کو قرآن کے ایک بسم اللہ رحمان الرحیم کا اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور یہ قرآن کو آیت کے کسا جہاد کی بات کر رہا ہے قرآن عمر اور پیس ہے جس قرآن میں یہ لکھا ہے اگر آپ نے ایک انسان کو مانا سمجھو آپ نے ساری انسانیت کو قرآن ہماری ہے قرآن ہماری ہے قرآن ہماری ہے قرآن ہماری ہے